موسیقی موسیقی ویلکم بیکٹو رائزنگ پاکستان حارون شیب میرے ساتھ موجود ہے اور آج کچھ کہانی ہم لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں انٹرنیشنل سینما سے ساؤتھ کرین سینما کی اور وہاں کی میوزک وہاں کے ڈرامے بڑی مزہدار کہانی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ اس کہانی کو سنانے کے ماہر ہے حارون بھائی گوڑ مولنگ اسلام علیکم واقعی توسیق بڑی فیسینیٹنگ کہانی ہے ایسا گریٹ کے سٹاڈی اور میں جتنا اس کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا اور میں جتنا میری اپنی ناللیج تھی اس سے مجھے لگا کہ یار یہ تو ایک بہت خوبصورت سٹوری ہے جسے سب نیشنز بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں تو کوریا ساؤتھ کوریا جو ہے وہ ایک بہت وائبرن کنٹری ہے میں تھوڑا سا کانٹیکس بتا دوں کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے مقابلے میں ساؤتھ کوریا جو ہے وہ پاکستان جو ہے ساؤتھ کوریا سے چھ سات گناہ بڑا ملک ہے اور رگبے کے لحاظ سے بھی ہم پانچ تقریباً پانچ گناہ بڑا ملک ہیں تو اب اس کانٹیکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر کورین کلچر نے کس طرح ٹیک آور کیا ہے اور اگر ہم تصویر کورین کھانوں نے کورین کھانا کورین میوزک کورین فیشن میک اپ کے اگر آپ حوالے سے دیکھیں تو اب وہ بھی کوریا کا وہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ٹرم ہے توسیق جس کو کہتے ہیں ہل یو ہل یو ہل یو کورین ویو اور یہ جو کورین کلچر ویو ہے جس کو کورین فیور بھی کہتے ہیں یہ پوری دنیا کو اس نے گرپ کیا ہے اور یہ ساؤتھ کوریا جو ہے اس نے پوری دنیا پہ جس طرح بات کر رہے تھے چاہے وہ میوزک ہو چاہے ڈراما ہو ان کا کیزین ہو اور پھر ان کا میک اپ فاشن یہ سب جو ہے ہل یو کورین فیور وہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے اچھا اس کی آغاز بڑی مزے کی ہم پاکستان میں جدر سے انٹیڈیوز ہوئے وہ ہوا دو ہزار بارہ میں ایک گانا آیا تھا آپ کو یاد آ جائے کہ جیسے ہی میں اس کا نام لوں گا اور وہ ہے گینگنم ستائل بالکل بالکل اور اس نے تو پوری دنیا کو ایک نیا ترنڈ دے دیا جی جی بالکل اچھا آپ کو بتا ہے کہ گینگنم کیا ہے گینگنم ایک ڈسٹرکٹ ہے سیول میں جو کہ capital ہے ساؤتھ کوریا کا اور وہاں پہ جو ہے بڑے امیر لوگ پوش ایریا ہے انہوں نے بڑا ہیمریس ٹیک لیا تھا اور اس کو کہا تھا گینگنم ستائل اور وہ اتنا مشہور ہوا کہ اس نے 1 بلین کا پہلی دفعہ یوٹیوب کے اوپر مارک کیا کہ اس گانے کے ویوز آئے 1 بلین جو پہلی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر 1 بلین ٹائمز دیکھی گئی that was this song اور یہ جو تھا یہ انٹرڈکشن تھا گلوبل لیول کے اوپر کورین موسک کا اچھا کورین موسک کی جو وہ انسپیریشن ہے وہ بیسکلی پہلے جس طرح ہم کپپ کی بات کرتے نا کورین پاپ یہ ہے جے پاپ سے اچھا جیپنیز پاپ موسک جو تھا بیسکلی وہ وہاں پہ روٹس ہیں کپپ کی بھی اور اسی موڈل کو امیلیٹ کرتے ہوئے کورین موسیشن نے پھر کپپ انٹرڈیوز کر آیا اور سب سے پہلا جو بینڈ تھا جو کہ کپپ کا بینڈ جو بہت مشہور ہوا that was H.O.T. اور اس میں جو تھا ان کا ایک گانہ آیا تھا we hate all kinds of violence exactly وہاں سے یہ بہت پہلے ہوئے یہ جی H.O.T کی تصریب ہے میں حیران ہوں کہ نہ ہمیں یہ زبان سمجھ آتی ہے بلکل بلکل لیکن ہارون جو تینیجرز پاکستانی پوری دنیا میں جناب پوری دنیا کے تینیجرز اس نے تیک آور کر لیا ہے ہم نے بال رکھنے ہیں ان کی طرح ہم نے کپڑے پہننے ہیں اس بینڈ کا جو گانہ میں نے جس کا ذکر کیا 1.5 ملین کاپیز اس کی بکی تھی 1.5 ملین بلکل اور اچھا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ ریسرچ کی یہ تو اب آ گیا بی ٹی ایس اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں یہ بی ٹی ایس اگلا بینڈ ہے یہ آج کل آج کل ہر کوئی ان کے ٹرینڈ میں ہے انہوں نے یہ ریسرچ کی کہ ایک ایس ایم انٹرٹینمنٹ نام کی ایک کمپنی تھی اس نے سکولز میں جا کر بچوں سے پوچھا کہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل پاپ بینڈ کیا ہوگا اور جو بچوں نے فیڈبیک دیا اس کی بیسز پہ پھر پاپ بینڈ بننے شروع ہوئے انہوں نے کمپنیز ان ساؤتھ کوریا جو مینج کرتی ہیں یہ بینڈ جو ٹرین کرتی ہیں ان کے سنگرز کو ان کے مینبرز کو اور اسی طرح بی ٹی ایس کے ساتھ جو بوئیز ہیں جو ان کا گروپ ہے اس کو ایک کمپنی اون کرتی ہے اور وہ سب مینج کرتی ہے ان کی پبلک اپیرینسز ان کا میوزک ان کی ریلیزز اچھا بات آپ کی ہے تو بڑی مزیدار لیکن میں اس کو پاکستانی پاپ اور پاکستانی میوزیشنز کے تناظر میں ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں بتائیے کہ دیکھئے پھر تو مزیدار تو پھر یہ آیا کہ سٹرنگز نے یا جنون نے یا وائٹل سائنز نے یا علی حیدر نے حدیقہ کیانی نے نازیہ زہیب نے آلم کی انہوں نے تو جا کے کوئی ریسرچ کمپنیاں ہائر کر کے پہلے نہیں پوچھا تھا کہ سٹرنگز کو کیسا برینڈ کرنا چاہیے یا وائٹل سائنز کو کیسا برینڈ کرنا چاہیے یہ تو اورگینک جنون تھے اور پیپل فرینڈالو بھی انہوں نے تو باتا رہے ہیں پھر وہ مزید تو نہ آیا گر آپ نے پہلے سے پوچھا کہ اچھا یہ چاہیے پھر آپ نے وہ ایک پیکنج بنا کر دے دی لیکن توسیق میں Do you understand what I'm saying? I totally get your point اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک artistic liberty ہوتی ہے اور اس کے اندر جو گروہ کرتا ہے intuitively یہ تو market driven یہ تو market driven market driven جو ہے وہ music ہے یا bands ہیں یا celebrities جو create ہو جاتے ہیں لیکن توسیق میں آپ کو بتاؤں کہ South Korea نے یہ بہت concerted effort کی بہت focused effort کی بہت اور انٹرسٹنگ ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جب جوریسک پاک آئی 1993 میں تو South Korea میں اس میں بہت بزنس کیا پھر پریزیڈنچل بورڈ آف سائنس ان ٹکنالوجی جو ہے South Korea کا انہوں نے ایک study کی کہ ہم 1.5 ملین گاڑیاں بیچیں گے تو ہم اتنا ریونیو کما سکتے ہیں جتنا ایک فلم جوریسک پاک جیسی فلم نے کمایا ہے اور انہوں نے اپنی ریکیمنڈیشنز جب پریزنٹ کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سینما کے اندر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے so that is how اپنے کلچر کے اندر انویسٹ کرنا اپنے سینما میوزک کے اندر انویسٹ کرنا یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کو پھر پیٹرنائز کیا گیا اس کو سپورٹ کیا گیا بڑی بڑی کورپریٹس کو انکریج کیا گیا کہ وہ میوزک میں آئیں وہ فلم بنائیں وہ ڈراماز بنائیں بلکل بلکل BTS کی بات ہو رہی تھی بلکل behind the scene اس کا نام BTS اس طرح ہے BTS کا پوسٹر دکھائیے گا جی بلکل یہ جی BTS کا بینڈ ہے اور یہ دائنمائٹ جو گانا تھا 1 بلین سپوٹی فائی پر اس کی سٹریمنگ ہوئی اچھا مجھے بھئی اس کا ایک لفت سمجھ نہیں آتے لیکن سیریسلی وہ گانا میں I fell in love میں نے اس کو اتنی دفع سوئی اچھا اتنے cleverly انہوں نے یہ کیا ہے سارے جو K-POP کے بینڈز ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ان کا chorus کی line ہوتی ہے وہ انگریزی میں ہوتی ہے ہاں exactly اور باقی گانا وہ Korean میں ہوتا ہے تاکہ پوری دنیا پوری دنیا جو ہے وہ انگریزی کی line پک کرتی ہے اور اس کے بار تیون ہوتی ہے اب ہمیں Korean تو نہیں سمجھ میں آتی لیکن وہ انگریزی کی line ہم سب کو یاد ہوتی اور پھر ہم اس کے ساتھ اس گانے کو identify کر لیتے ہیں تو یہ BTS کی آپ کو کہانی سنا رہتا جی Blackpink یہ BTS دیکھیں جی White House تک پہنچ گیا اگلی slide میں آپ دیکھیں تو وہ ہمیں نظر آئیں گے کہ وہ UN assembly میں جا کے perform کیا جس طرح میں نے کہا beyond South Korea ان کی popularity پھیل گئی اسی طرح girls کی طرف اگر آپ دیکھیں تو Blackpink ایک band ہے جس کے fan club کو کہا جاتا ہے کہ blink اس کا fan club ہے وہ اسی طرح ان کے بھی خوبصورت music اور 40 million سے زیادہ Spotify پہ ان کا ایک ایک گانا چلتا ہے اس کے followers ہیں حالی کہ اس لئے سے دیکھیں تو Korean زبان بولنے سمجھنے والے وہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے بہت کم لوگ بلکل ملک بھی چھوٹا ہے آبادی لیکن دیکھیں مارکٹنگ نے کسی طرح ڈرائیو کیا ہے اور انہوں نے راشنل اکانومی کس طرح بہتر ہو سکتی ہے 1993 میں ایک ان کی فلم تھی سیو پیون جوئے اچھا وہ تھی تریڈیشنل میوزک کے اوپر اور میں نے دیکھی تریڈیشنل میوزک میں سٹوری ٹیلنگ کس طرح ہوگی بلکل یہ پوسٹر آپ دیکھ رہے تو مجھے بلکل ہیر رانجا کی آدھائی توسیح اور میں نے کہا کہ کیوں نہیں پاکستان میں آج ایک فلم میکر کہتا کہ میں ہیر رانجا کو اٹھاؤں گا اور گلوبل آڈینس کے لیے اس کو ایک فلم بناؤں گا اور میرے خیال میں ایک بیوٹیفل سٹوری اٹھ شوڈ بی ٹول فور ورلڈ آڈینس جس جس کہ مولا جٹ میں وہ experiment ہمیں نظر آتا بلکل بلال آشاری نے کیا مولا جٹ کے case لیکن ہیر رانجا بھی ہیر رانجا ایک جو traditional story ہے ہمارے لینڈ کی اس کو بلکل گلوبل present کیا جا سکتا ہے تو یہ اسی طرح ایک ساؤھ کوریا نے بہت کلچر کو پرموٹ کرنے کی فول آن کوشش کی ہے شیری ایک film تھی اس کا بھی poster ہمارے پاس ہے اور اس نے سیول میں ٹائٹینک سے زیادہ پوپلارٹی لئی اس کے ٹکٹس اس سے زیادہ بکے اور ہائیس گروسنگ کورین سلم ہے یہ جناب جو کورین سنماز میں لگی یہ آن لائن یہ فلمیں موجود ہیں انگلی سب ٹائٹل جی بلکل بلکل لیڈرشپ نے فائنانس رکھا بجٹ ہے باقاعدہ ساؤتھ کوریا میں جو کے فلموں میں انویس کیا جاتا گورنمنٹ کی طرف سے جو انڈی فلمیں بنانے والے ہیں نیو فلم میکرز جو آتے ہیں جنکا سکرپس اچھے ہیں وہ گورنمنٹ سے فائنانس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح کورین پاپ میوزک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ یونیورسٹی جتنی بڑی یونیورسٹی ہیں وہاں پر کلچر مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ کیے گئے کہ آپ نے انٹرنیشنل کورین کلچر کو کس طرح پرموٹ کرنا ہے کون سی پر ڈک سین کو انٹرنیشنل گلوبلی پر میرے خلی یہ پوری کیس چیڈی تو ہمارے لیے بڑی زمردست ہے ہمیں سبکاری سطح پر کس طرح سے اپنے کلچر کو کسے مارکٹ ملٹی ملین ڈالر کونسر ہالز بنائے گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں دنیا بھر سے اور وہاں پہ ان کا جو ٹریدیشنل میوزک ہے اس کو پرفارم کیا جاتا ہے پیپل بائی ٹکیٹ اس کے ریونیو ظاہر ہے ساؤ کوریا کو بینیفیٹ کرتے ہیں یہ ایک بڑی فیسینیٹنگ طریقے سوالنے کام کیا اور پھر دیجیٹل اکانومی جو کہ ساؤ کوریا میں it's the most wired nation کہا جاتا ہے کہ انہوں نے براد بینیفیٹ اتنا عام کیا ہے کہ سب کے پاس انترنیت ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں ان لائن اور اس کے ثورو یوزر جنریٹی جب نمبر آتے ہیں تو آپ کسی بھی گلوبل پر واشد اور ابھی آپ جیسے کیزین کے بات کر رہے تھے تو کلچر وہاں کی پروڈکٹس وہاں کے ہنڈی کریپ اس وقت یورپ کے اندر بالکل بلکل جسے کہتے ہیں کہ سیلاب skin care مجھے آپ i'm sure کہ جانتے ہوں گے اور بہت سارے ویورز جو ہیں وہ already products use کرتے ہیں ساؤتھ کورین skin care products are in rage میک up کا سٹائل کا آپ نے ہرکا سا ذکر کیا تھا مطلب اس وقت پوری دنیا میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش چونکہ ہمارا میک سٹائل بلکل فرق ہے لیکن یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ لڑکیاں آن لائن آرڈ کر رہے سٹائل مکس مسکارا سٹائل کا لگ رہا ہے لیکن کلچر جو گلوبلی پوپیلر ہوتا ہے سب نیشن ساتھ اس کو ایسپائر کرتی ہیں اس سے اپنے انسپریشن لیتی ہیں اب دیکھیں ابھی جو علی سیتھی کا گانا آیا بہت بڑی مثال بہت بہت نمبر ون ہوا بلکل اب پنجابی اردو مکس اب اس کے اندر تو ان کو نہیں سمجھ آرہی اور آپ دیکھیں کہ جو جب اتنا پوپیلر ہوا تو مختلف نیشنالٹیز کے لوگوں نے جن کو زبان نہیں آتی تھی ان کو پتہ نہیں تا ورٹ کیا انہوں نے بھی گاگ آ کر اپنی ریلز اپنی پوسٹ اپنی ویڈیوز جب آن لائن چڑھائی ہیں تو وہ ظاہر اس گانے کی پوپلارٹی میں کونٹریبیوٹ تو یہ بہت بڑی مثال ہے زبان کلچر زبان اور اس کی قید سے بالکل آزاد آپ کو زبان سمجھ میں بھی نہیں آتی لیکن آپ اس کے باہر بن جاتے Very fascinating story of South Korea پھر فلموں کی بات کریں پیراسائیٹ میں بلکل کہنے لگے تھا کہ پیراسائیٹ کے بغیر کیسے کانیوں کو بلو سکتا ہے 2019 میں آنے والی پیراسائیٹ بیسٹ پکچر بیسٹ دریکٹر بیسٹ 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 سکرین پلی بیسٹ 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 فیچر فیلیم اس کو آسکرز میں نومینیٹ کیا گیا اور یہ بیسٹ 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 آسکرز آپ میں سے جن لوگوں نے دیکھیے وہ مجھ سے اور ہارون سے اگری کریں گے کہ کیا خوبصورت کہانی ہے اور یہ اگین وہی بات کہ زبان سمجھ نہ آتے ہوئے بھی میں مجبور ہو گیا تھا کہ میں فیلم دو بار دیکھوں کلاس کلاش کے اوپر امیر اور غریب کے بیچ میں جو فرق ہے ساؤتھ کورین سوسائیٹی میں اس کے اوپر بنیوی فیلم اچھا میں نے یہ بھی بڑے مزے کی چیز دیکھی ہے کہ ساؤتھ کورین گورنمنٹ نے ساؤتھ کورین نیشن نے رفلیکشن سے کبھی گھبرائے نہیں ہیں تو یہ حالانکہ ان کی سوسائیٹی کو بڑا کرٹیکلی اس نے انیلائز کیا اس فیلم نے لیکن انہوں نے ستیٹ لیول کے اوپر اس کو پرموٹ کیا اور اچھلی جو پرائم نیستر تھے ساؤتھ کوریا کے انہوں نے کہا کہ this is the most korean story so you know انہوں نے اپنے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر انٹرنیشنلی اس فیلم کو پرموٹ کیا بہت اپریشیٹ ہوئی یہ فیلم اچھا آپ ایک لحاظ سے دیکھئے تو ہم اپنے پاکستانی فیلموں اور انڈین فیلموں کا جو جانرہ ہے اس کے اگر بات کریں تو یہ امیر غریب کی کہانی بالکل اور امیر غریب کی محبت اور امیر غریب کی شادی یا ایک دو بھائی گم گئے ایک امیر بن گئے جریب بن گیا اس کے اوپر بے شمار انڈیا پانسان میں فیلمیں بنتی ہیں لیکن پھر وہی آپ پہلی بات ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آئیڈیا کو اپنی کہانی کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر سیل کرتے ہیں that is where Parasite کا بھی سیل اموشنل انٹیلیجنس کو جس طرح استعمال کیا ہے ساؤس کورین ڈریکٹرز نے اور سکرین رائٹرز نے it's amazing کمار اور اداکاری اور پھر اداکاری بانگ جون ہو کا نام ضروری لینا ہے جنہوں نے Parasite فیلم بنائی he is a beautiful ڈریکٹر ان کا سارا کام ہی بہت خوبصورت ہے Parasite کا تو ہم ذکر کر چکے ہیں اوکچا ایک اور فلم ہے ان کی اوکچا کا بھی پوستر اگر ہم دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں اوکچا جو ہے فلم وہ کہانی ہے ایک بچے کی اور ایک بیسٹ کی اور وہ بچہ جو ہے اس بیسٹ کا دوست بن جاتا ہے اور پھر یہ ان کی آپس کی ایک خوبصورت کہانی ایک دیو اور ایک بچہ ان کی کہانی ہے اور بانگ جو جان ہو نے کیے بہت خوبصورت فلم ہے دیو مالائی ہوتے ہیں یا دیو مالائی ہوتے ہیں میرے خیال میں تو دیو مالائی ہوتے ہیں دیو مالا دیو مالا تو نہیں ہوتا دیو مالا پاکستان میں ہم ساتھ ساتھ اردو کی نئے الفاظ اور ان کے تلفز کو بھی ایکسپیرمنٹ کرتے جاتے ہیں بلکل تو دیو مالائی جو کہانیاں ہیں وہ بھی ایک ایسا جانرہ ہے جو پاکستان میں بڑی خوبصورتی سے استعمال ہو سکتا ہے اب عمرو ایار آنے والی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتی آئی اوپ کہ وہ بلکل باکس آس آفس پر بہتا ہے اچھا کوئی درامو کا ذکر ہو جائے جلدی سے اچھا ایک اور دیکٹر کا ذکر ضروری ہے اور کیم کی ڈوک ان کا نام ہے اور ان کی فلم تھی پی ایٹا کیم کی ڈوک کی بھی اگر ہم تصویر دیکھیں آگے چلتے ہیں جی آب بتائیے ساتھ ساتھ تصویر آ جائے گی تصویروں کی طرف چلتے ہیں پی اچھا ان کی ایک فلم ہے جناب اس کا بھی پوسٹر ہمارے پاس ہے اور اس کو اگر ہم دیکھ لیں اور پھر ایک ہے one on one یہ دو فلم ہیں یہ تو بانگ کی فلم ہے اس کے بعد آگے چلیے یہ جی بانگ جون ہو کی تصویر ہے ان کو آسکر ملا یونگ مین یہ آسکر کی تصویر ہے جناب یہ بلکل ان کو بیسٹ فلم کا آسکر ملا جو پہلی فارن لینگویج فلم تھی جس کو آسکر ملا اور یہ ہے جناب کیم کی ڈوک اور یہ دوسرے بڑے ڈریکٹر جن کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں ساؤتھ کوریا سے ان کی فلموں کی جب ہم لسٹ دیکھتے ہیں تو پی ایٹا ایک بہت خوبصورت فلم ہے ایموشنل سٹوری ہے ماں اور بیٹے کی کہانی ہے اور ایک بہت خوبصورت کہانی یہ بھی اور دوسری فلم جو جس کا ذکر ضروری ہے وان آن وان پوسٹر بھی دکھا دیجئے جی یہ وان آن وان کا پوسٹر ہے اچھا اب ڈراما پہ آ جاتے ہیں نائنٹی نائنٹی سیون میں what is love نام کا ڈراما تھا جو بہت مشہور ہوا ساؤتھ کوریا میں اور اس کی بھی ہمارے پاس ایک پوسٹر ہے پھر سیکرٹ روائل انسپیکٹر 2021 کا یہ what is love کا پوسٹر اور پھر نیکس پوسٹر سیکرٹ روائل انسپیکٹر کا it's a comedy period comedy تو period comedy بھی بہت خوبصورت کہانی ہے یہ کہ ایک انسپیکٹر تھا جب بادشاہوں کا زمانہ تھا وہاں پر تو وہ انسپیکٹر تھا اور وہ جو ہے وہ جاسوس ہے اور وہ جا کر جو ہے وہ cases solve کرتا ہے اور اسی میں مزاک بھی ہوتا ہے مجھے یہ جب میں نے دیکھا تو مجھے بالکل منور ضریف صاحب کی یاد آئی کہ جس قسم کا humor ان کا ہوا کرتا تھا اسی طرح کا humor آپ کو نظر آئے گا اگر آج بھی کوئی چاہتا ہے کہ ویسا ہی magic create کرے تو یہ بالکل ایک خوبصورت possibility ہو سکتی ہے اسی طرح The Queen's Umbrella 2022 کی بہت خوبصورت ڈراما سیریز ہے جس کو لوگ جن کو موقع ملے وہ ضرور دیکھیں اچھا جی پھر ڈراموں کے حوالے سے جب پوری دنیا نے notice کیا بہت خوبصورت دنیا تو سکوڈ گیم ایک سکوڈ گیم ایک سکوڈ گیم ایک سکوڈ گیم ایک سکوڈ گیم بلکل 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 اور ابھی لکی لی ڈا گوڈ نیوز ہے کہ اس کا سیکنڈ سیزن آنے والا ہے اس کے پر کام ہو رہا ہے سو یہ بھی ہم دیکھ سکیں گے جلدی اس کے جو کیاریکٹرز تھے اس کے اندر جو سسپنس تھا جس کو کہتے نا کہ On The Edge یہ وہ سیریز تھی جس نے پوری دنیا کو تقریباً On The Edge رکھا ہوا کرسی کے کنالے پر اٹھائے انگلا اپیزوڈ دیکھیں انگلا آگے کیا ہونے والا ہے سو یہ جو حیل یوں ہے اس نے پوری دنیا کو ٹیک آور کیا ہے ایک چیز دو چیزیں توسیق آخر میں جو ٹیک آویز ہیں ایموشنل ریالیزم چاہے وہ میوزک ہو چاہے ڈراما ہو چاہے فلم ہو وہ ساؤتھ کوریا کا بہت خوبصورت ہے وہ جو ہے ایموشنل ریالیزم وہ جہاں بھی جس میڈیا نے بھی استعمال کیا ہے I think وہ جو ہے اس کی ایک گلوبل اپیل ہوتی ہے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ 64.6% سکرین رائٹرز یہ ان کی جو سکرین رائٹرز کی یونین ہے ساؤتھ کوریا کی ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ 94.6% 64.6% نہیں 94.6% آپ سوچ لیں 94.6% 94.6% اب میں نے دیکھ لیا 94.6% سکرین رائٹرز وہ خواتین ہے وہاں پر تو کہانیاں جو ہیں یہ فلمیں اور یہ ڈرامی یہ سب زیادہ تر خواتین خواتین لکھتی ہیں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے کس قسم کی ایموشنل ڈیپس انسائٹس آتی ہیں تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ مجھے لگا ہمارے ہاں خواتین رائٹرز کی مجھے لگتا ہے کہ اس طرح فلموں میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت کمی ہے مجھے فلم رائٹنگ میں خواتین رخصانہ نور صاحبہ لیکن اب بہت عرصے سے وہ ظاہر ہے تو وہ دنیا میں نہیں لکھ رہی تھی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا کہ خواتین رائٹرز فلم کے لیے لکھنے والی ہمیں نہیں نظر آتی اور یہ ایک بہت اچھی انسائٹ ہے جو کہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور سٹیٹ سپورٹ جس طرح میں نے کہا لاؤز بنانے سے لے کر فانانسنگ تک انہوں نے جناب ساؤھ کوریا میں یہ مینڈیٹری کیا ہوا ہے کہ سکرینز جو ہیں وہ تقریباً سکسٹی پرسنٹ کانٹنٹ ساؤھ کورین چلائیں گی چاہے ہولی ووڈ کی بڑی سے بڑی فلم بھی ہو سکسٹی پرسنٹ سکرین ٹائم ان سینما is dedicated لکل سینما for ساؤھ کورین لکل انڈسٹری لکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے ان کے شوز ہوں گے لوگ وہ فلمیں زیادہ دیکھیں ہولی ووڈ کی فلمیں صرف فورٹی پرسنٹ وہاں پہ چلتی ہیں بہت مزیدار کہانی تھی حارون تینکیو بری مچ وقت بہت کام ہے ایک چوڑا سا بریک اور بریک کے بعد حارون شایب کے بعد ایک اور حارون صاحب سے آپ کو اپنے ملوانا ہے حارون خان شنواری صاحب اور حارون جو ہے وہ ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ہے الیکشن کمیشنر پاکستان میں میڈیا آؤٹریچ کے حوالے سے اور آنے والے الیکشنز میں کیا سین ہونے والا ہے کتنے بجے پولنگ شروع ہوگی کتنے بجے پولنگ ختم ہوگی میرا ووٹ کدھر ہے میرے کس پولنگ سٹیشن پر جانا ہے اس ساری ڈیٹیلز کن نمبرز پر آپ کو مل سکتی ہیں آج یہ ہمارا میجر سپیشل فیچر سیگمنٹ ہے اس بریک کے بعد جو کہ ہم آپ کو الیکشن کمیشنر پاکستان کے تعاون سے پیش کرنے والے ہیں رہیے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ